ہمارے ہاں ایک پرمپراسی ایک تیڈیشنز آئے کہ پہلے دھن بنتی ہے بعد میں گیت لکھا جاتا ہے تو یہ لوگوں کے لیے آڈینس کے لیے بہت نیا سبجیکٹ رہتا ہے اس لیے میں جانا چاہوں کیسی دھن ملی تھی آپ کو کیسے گاکیں ملی تھی اور پھر آپ نے کیسے شبد ڈالی تھی یہ ایک ایسی فیلڈ ہے خاصوں سے لیرکس رائٹنگ جو بہت چھپی ہوئی چھی کہ اس میں کوشش کہاں سے شروع ہوگی کسے ملنا ہوگا کیسے کام ملے گا یہ بہت زیادہ اویلیبل نہیں ہے ناولیج انفرمیشن آویلیبل نہیں ہے تو ایسے میں یہ ہمت کر پانا اور اس میں جمنا کیسا رہے سکتا ہے نئی آن دیا اکھیاں چندرانی آن دیا جو بہت سارے لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے تب ہی وہ آپ کے دل کو چھوتا ہے وہ کیسے بنتا ہے کیا اس میں خاص باتیں ہوتی کن کن باتوں کا دھیان رکھا جاتا ہے اور جب وہ آرڈینس کو پسند آتا ہے تو کیسی فیلنگ آتی ہے یہ بتانے کے لیے میرے ساتھ ایک گیت کی رجائیتہ ہے یش ایشوری بلکم پی جارٹوزی یہ جو گانہ ابھی آپ کا ایک دم دھمال کمال چلا جا رہا ہے چلا جا رہا ہے اور ملین ملینز ہوتا جا رہا ہے تو یہ کیسا لگ رہا ہے بھی کیا فیل ہو رہا ہے تھوڑا گوز بمس ہیں تھوڑی بیٹر فلائز ہیں کیونکہ جب ہم نے شروع کیا تھا ہم سوچانے تک کہ ہم لوگ یہاں تک پہنچیں گے اس گانے کو لے کے بٹ اس میں کمپوزرز میرے اور اپاسٹی اور زیم ویزک سب نے بہت محنت کی اس گانے پر ایک ہوتا ہے جب آپ شبدوں کو اکیر رہے ہوتے ہیں لکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ کوئی شبد گنگنا رہا ہوتا ہے یہ جو سفر تیہ کرتا ہے گیت یہ اس سمیں کیا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ وہاں تک پہنچے گا اس گانے کے لئے بولوں تو بالکل تھا کیونکہ جب میں کمپوزرز کے ساتھ میں تھا شنکر صورت و ششان صورت کے ساتھ میں تو ہم لوگوں نے شروع کیا تھا تو انہوں نے بولا ہے ایک دھون ہے یہ اور جو نندرہ نے آن دیا بیسکلی بڑا بڑا کیچھی ہے اور جو کمپوزرز پہلے ہوئی تھی گانے کی تو اس وقت احساس تھا کہ یہ بہت آسان سا گانا ہے اور آسان گانا بہت جلدی چلتا ہے لیکن آسان گانا گانا آسان گانا بنانا آسان گانا لکھنا اتنا ہی مشکل بھی ہوتا ہے تو جو یہ ہمارے ہاں ایک پرمپراسی ایک تیڈیشنز آئے کہ پہلے دھون بنتی ہے بعد میں گیت لکھا جاتا ہے تو یہ لوگوں کے لئے یہ آڈینس کے لئے بہت نیا سبجیکٹ رہتا ہے اس لئے میں جانا جاؤں گا کیسی دھون ملی تھی آپ کو کیسے گا کے ملی تھی اور پھر آپ نے کیسے شبد ڈالے تھے بیسکلی یہ کمپوزیشن جب آئی تھی تو ہم لوگ ساپ بیٹھے تھے تو ہم کچھ کسی اور گانے پہ کام کر رہے تھے اور پھر اگدم سے رنگوزر نے بولا ایک کمپوزیشن آئی تھی کچھ ذہن میں تو کچھ پہ کچھ کریں گیا میں نے کہا سنا ہو تو انہوں نے بولا یہ رکھتے ہیں ایک بار ہم کسی اور کپوزیشن آئی تھی فلم کا گانا تھا تو بولا یہ سن پیسی ہے تو مجھے بہت کچھ لگی میں نے کہا سر یہ کمال کی چیز ہے میں پریکٹیکلی جانے جاؤں کیسے سنایا تھے انہوں نے یہ گٹار پہ اپنا نانا گاری سناتے ہیں بیسکلی سنا ہی نا کیونکہ یہ آڈینس کے لئے بڑا انٹریسٹنگ رہے گا نانا 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 آپ شبدوں کے ساتھ تارے رہے سجے سجے دیے رہے جگے جگے چپ تم رہو چپ میں اب کہنے کو کیا ہے باتیں کرے دونوں کی اکھیاں نہیں ہون دیاں اکھیاں چنندران نہیں ہون دیاں بہت کمال تو جب یہ گیت بھی تیار ہو گیا اور جب سانگ آڈینس کے پاس پہنچتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں کچھ آرٹسٹ بھی ہوتے ہیں تو جب گیت اس لیول کا بن جا ہے سانگ اس لیول کا بن جا ہے اور آرٹسٹ بھی اس لیول کے آگئے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پورا کمپلیٹ پیکیج بنا جیسے ایک فلم بنتی ہے وہی ہے جس دیکھی میں نے کافی گافی گانے کیے میں نے پانچ فلمیں کیے اچھی مینسٹریم سنما کی پرستانم میں نے کیا شکرانو میں نے کیے اور بھی کچھ میزک ویڈیوز کیے پر جب ہوتا ہے جیسے ہم جو جب ہم لوگ بناتے ہیں کمپوزر اور رائٹر تو ہمارے ایک امیجنیشن ہوتا ہے کہ ایسا کچھ دکھ رہا ہے گانے میں میرے کو تو وہ اس امیجنیشن کے اوپر کریکٹرز اٹھاتے ہیں کریکٹرز کو سوچتے ہیں کمپوزشن دیماغ میں ہے تو کیا کر رہے ہیں دو کریکٹرز گانے میں تو بیسکلی اس کو سوچ کی لکھا جاتا ہے لیکن جب کافی لوگ ہم جب گانا دیتے ہیں تو کچھ اگر بنا کے لکھاتے ہیں اور لگتا ہے یہ تو ہم نے سوچا نہیں تھا اب اس میں کیا ہے سو میں سے ایک پرسنٹ چانس ہوتا ہے کہ کچھ ایسا ابسٹریک بن جاتا ہے جو لوگ کو پسند آیا لیکن اس گانے کے ساتھ جیسے ہم نے میرے ذہن میں تھا اس سے تھوڑا اچھا ہی ہوگیا لیکن آس پاس ہی تھے ہم لوگ کی ہاں ایسا کچھ ہوگا لیکن اتنا بھی نہیں تھا کہ شورٹ ہی کہ دو چیزیں ہوتی ہیں آپ جو کہتے ہیں ڈائلوگ بیسک فلم کا ہوتا ہے گانا لکھنے ایک ڈائلوگ لکھنے اسم بارتا سیم تو جو میں سرین پر کر رہا ہوں میں دکھاؤں گا نہیں آپ کو ڈائلوگ میں بولوں گا نہیں اور جو میں ڈائلوگ میں بولوں گا اس سرین پر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے تو جب یہ ویڈیو بنا اور ہمارے کو پہلی بار دکھایا گیا like I was mesmerized with the totality of the video اور جو characters تھے بڑے بڑے normal سے behave کر رہے ہیں nobody's trying to behave like a hero characters based لگ رہے تھے مجھے تو میں کو بڑا پسند آیا میں نے کہا ہے this is your short hair گانا جو ہے آپ کا بہت کامیاب ہو ہی رہا ہے لیکن یہ گیتکار جو آپ بنے کامیاب گیتکار بننے کا سفر یہ کہاں سے شروع ہوا کمال کی بات یہ ہے کہ جو میں نے پہلا لکھا تھا انہوں نے کمپوزر کے لکھا تھا 2009 میں شنکر صاحب نے بلایا تھا وہ لیکھ گانا ہے ایک music video ایک private music album کی لیکھ کر رہے تھے ہم لوگ تو انہوں نے بلایا تھا پہلا اور انہوں نے break دیا تھا تو آج مطلب جو لمبا سفر نکلا 8-9 سال کا جو لگ رہا ہے مجھے کہ ہاں ابھی بیچ میں فلمیں آتی ہیں میں نے میجر کا بھی گانا کیا تھا ٹھیک ہے اچھا ہے یہ کمال ہے کمال اس گانے سے لگایا تھا یہ کمال باقی اچھا ہے کہ سرم نے اچھی آج تک میں نہیں کہوں کسی نے برا ویڈیو شوٹ کیا پر وہ ہوتا ہے کمبینیشن والی بات ہوتی ہے ہر ایک چیز مکمل ہوتی سب کچھ اسی طریق اسی شدت سے بنایا جیسے میں نے لکھایا گریکٹر نے شوٹ کیا ایک سوری رائٹر نے سوری ریٹ کیا یا لکھی ہے اور ایک کمپوزر نے سو کمپوز کیا ارانجیشنس کو ارانج کیا مکسی ہوگا اسی پیکیج نہیں وہ بہت ریر ہوتا ہے اور جب وہ ریر ہوتا ہے تب گانا ہیٹ ہوتا ہے کیا آپ شروع سے گیتکاری بننا چاہتے تھے اس کے علاوہ کچھ آتا نہیں تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ آتا نہیں تھا لیکن یہ کیسے سمجھ میں آیا ہے کہ بولی ووڈ میں جائیں گے کیونکہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے خاصوں سے لیرکس رائٹنگ جو بہت چھپی ہوئی چھی کہ اس میں کوشش کہاں سے شروع ہوگی کس سے ملنا ہوگا کیسے کام ملے گا یہ بہت زیادہ اویلیبل نہیں ہے نالیج انفرمیشن اویلیبل نہیں ہے تو ایسے میں یہ ہمت کر پانا اور اس میں جمنا کیسا رہا سکتا ہے یہ بڑا کم سٹرگل کیا میں تو یہ بولوں گا بس میں کبھی کا عربیت اتھان کے ساتھ جا کر کے تو انہوں نے اسی بولا کہ چلو ایک نیا گانا ہے چھوٹا ٹھیک تا project ہے let's try a new writer تو مجھے بڑا آسان لگا میں نے کہا اتنے بڑا سٹرگل نہیں تھا اتنا لوگوں سے ملنا گر آپ پر ہاں گانا بھی تھا وہ ایک اس میں بھی محنت تو لگی تھی میری thank you yes thank you very much thank you thank you very much and all the best and I wish your channel grows grows more and more thank you for calling تو یہ گانا بہت ہی کامیاب ہے میں لنک شیئر کرنا ہوں ویسے تو آپ نے دیکھا ضرور ہوگا لیکن ایک بار پھر سے زا کے دیکھیں گا دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی اگر کسمت ہوتی ہے تو محنت بھی ساتھ دیتے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ محنت کرتے جائیے کسمت ساتھ ضرور دے گی اور آپ بھی کامیابی کے سفر میں ایسے ہی آگے بڑھتے رہیں گے اگلے ویڈیو میں بھر سے ملوں گا تب تک کے لئے دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے جمع رہیے all the very best اگر آپ اپنے شہر میں اپنے گھر میں رہتے ہوئے practically acting سیکھنا چاہتے ہیں singing سیکھنا چاہتے ہیں from writing سیکھنا چاہتے ہیں یا from direction تو call کریں 843-66666-18 پر